ایک کیامیکل ریاکشن پرفارم کریں گے اور ہم یہ اوبزرف کریں گے کہ کیامیکل ریاکشن کے درمیان انرڈی ویلیز ہو رہی ہے سو آج کے ایکسپیرمنٹ میں ہم نے بسیکلی ایگزو تھرمک ریاکشن کو اوبزرف کرنا ہے اس کے ایکسپیرمنٹ کے لیے جو ہمیں اپریٹس ٹائیون میں ٹیسٹ ٹیوبز شامل ہیں تھمومیٹر، گلاس روڈ اس کے علاوہ ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر چاہیے وچ گلاس چاہیے اور کامیکلز جو ریکوائر ہیں ان میں ڈسٹل ووٹر اور کیلشم اکسائیڈ ایک پار پھر اپریٹس دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں پاس ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر ہے اس کے علاوہ ہمیں پاس ٹیسٹ ٹیوبز ہیں اور ٹیسٹ ٹیوب ریک ہے اس کے علاوہ یہ ہمیں تھمومیٹر چاہیے اس کے علاوہ جو ہے یہ ہماری پاس گلاس روڈ ہے یہ فیزیکل بیلنس ہے ٹھیک ہے جیسے ہم بھئیے کریں گے کونٹیٹی کتنی ہم نے لینی ہے کیلشم اکسائٹ کیمیکلز میں چاہیے اور کیمیکلز میں ڈیسٹل ووٹر چاہیے سب سے پہرے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ٹیسٹ ٹیوب کو ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر کی مدد سے پکڑنا ہے کیونکہ جو کیامیکل ریکشن ہوگا اس کے دمیان ہیت ریلیز ہوگی ہے ہیت ریلیز کرنے سے ٹیمٹریچر جو ہے ٹیسٹ ٹیوب کا وہ بھر ستا ہے جس کی وقت سے ہاتھ جلنے کا جو ہے وہ خدشہ ہے اسی لئے ہم ہاتھ سے ٹیسٹ ٹیوب کو نہیں پکڑیں گے ہم ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر کی مدد سے ٹیسٹ ٹیوب کو پکڑیں گے سو یہ کیامیکلز کیا ہے 5 گرام کیامیکلز کیا ہے پیپر پیپر ٹیک ہے سب سے پہلے آپ نے ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ڈیسٹل ووٹر ڈالیں کتنا ڈالیں ہاں ٹیسٹ ٹیوب جو ہے وہ اپنے ڈیسٹل ووٹر سے جو ہے وہ تقریباً بھر دینی ہے ٹھیک ہے سو یہ ہم نے ووٹر ڈال دیا اس کے بعد ہم نے جو ہے نا کیلشم اوکسائیڈ اس کے اندر ڈالنا ہے 5 گرام ٹھیک ہے جو ہم نے لیا ہے اور یہ ہم نے اس طرح ڈالنا ہے لیکن سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو ہم نے ٹیسٹ ٹیوب میں ووٹر ڈالا ہے صرف ووٹر سو آپ دیکھیں جو انیشل ٹیمیریچر ہمیں پاس آ رہا ہے وہ ٹوٹی فور ڈگری سیلسیز ہے جو ریڈ کلر میں بھر ہے وہ آپ دیکھیں ٹوٹی فور ڈگری سیلسیز پر جو ہے وہ رکاوہ ہے ٹھیک ہے مرکری بھر ٹھیک ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے ٹیسٹ ٹیوب میں ووٹر لیا تھا ووٹر میں آپ نے کشم اوکسائیڈ ڈال کے اچھ سے ڈیزولو کرنا ہے اور اب آپ نے ثموہ میٹر ڈالنا ہے اس کے در سو آپ دیکھیں temperature جو ہے وہ cashmosec کے ڈالنے سے بھڑ گیا ہے 24 degree celsius initial تھا تو اب increase ہو رہے ٹھیک ہے اور کتنا increase ہو گیا almost 56 degree celsius کے قریب جو ہے وہ temperature جو ہے وہ increase ہو رہے سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 56 degree celsius کے قریب جو ہے وہ temperature پہنچ رہا ہے cashmosec 5 gram cashmosec جب ہم نے test tube میں موجود water میں add کی اور ایڈ کرنے کے بعد جب ہم نے ڈیزول کیا ٹھیک ہے سو آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو فائنل ٹیمپریچر آیا ہے وہ ہمارے پاس کتنا آیا ہے ففٹی سکس ڈگری سیلسیس تو انیشیل ٹیمپریچر ٹونٹی فور ڈگری سیلسیس تھا فائنل ففٹی سکس ڈگری سیلسیس اس سے کیا مراد ہے کہ کیامیکر ایکشن کے درمیان ہیٹ جو ہے وہ کیا ہوئی ہے ریلیز ہوئی ہے جب کیامیکر ایکشن ڈیزول ہوئی ہے تو ہیٹ ریلیز ہوئی ہے اسی وجہ سے ٹیمپریچر جو ہے وہ انکریز ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس ایکزو تھرم آج کے جب کیامیکر رییکشن اس کے ایکویشن ہم ڈسکلس کریں گے کیامیکر ایکشن جو ہم واتر میں ڈیزولف کرتے ہیں تو ایسے ریزل کیا ہوتا ہے کیامیکر ہائیڈ ایکسائیڈ بنتا ہے ٹھیک ہے اور اس کیامیکر ایکشن کے دمیان جائے وہ ہیٹ ریلیز ہوگی اور ہیٹ اینرچی جائے وہ ریلیز ہونا کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایکزو تھرمک رییکشن ہے سو اب ہم رائزنگ ٹیمپریچر کیائیکولیٹ کریں گے انیشیل ٹیمپریچر ہمارے پاس ٹونٹی فور ڈیگری سیلسل آئے تھا ٹی ون ٹھیک ہے اور فائنل ٹیمپریچر جو تھا جب ہم نے کلشیم آکسائیڈ کو ڈیزولف کروایا تھا تو ہمارے پاس ٹی سکس ڈیگری سیلسل سے قریب آیا تھا ٹیمپریچر ڈیفرنس کیسے ہم فائنڈ آٹ کریں گے ٹی سکس میں سے مانس کہیں گے ٹونٹی فور تو ہمارے پاس ٹھرٹی ٹو آ جائے گا آپ نے اس کے طرح تین بیڈنگز جو ہیں وہ ایڈیس لینی ہے اور ان تین بیڈنگز کا آپ نے مین ویڈیس جو ہے وہ نکالی ہیں سو یہ جو ہمارے پاس کیامیکل رییکشن ہے اس میں کیا ہوئی ہے ہیٹ ریلیز ہوئی ہے رائز ان ٹیمپریچر ہوا ہے ایکزو تھرمک پروسیسر آج کے ایکسپیمنٹ کا ریزلٹ کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کیسیم آکسائیڈ کو جب ہم نے ڈیزولف کروایا وارٹر میں تو ہیٹ ریلیز ہوئی تو کیامیکل رییکشن کے درمیان یا تو ہیٹ ریلیز ہوتی ہے یا ہیٹ ایبزورب ہوئی ہوتی ہے تو آج کے رییکشن میں کیا ہوئی تھے ہیٹ ریلیز ہوئی تھے ایکزو تھرمک پروسیس تھا